خبر آپ تک پہنچا دے ابھی نیتا سلمان خان پر حملے کی سازش ناکم نوی ممبئی پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے دراصل نوی ممبئی سے لورنس گانگ کے چارش شوٹرز دھردہ بوچے گئے پنویل میں سلمان خان کے فارم ہاؤس کے پاس سے یہ گرفتاری ہوئی ہے سلمان خان کے فارم ہاؤس کی ریکی کر رہے تھے ایک اے فورٹی سیون ایم سکسٹین سے سلمان پر بڑے حملے کی سازش یہاں پر رچی جا رہی تھی پاکستان کے عام سے ڈیلر سے ہتھیاروں کی یہ بڑی ڈیل بھی ہوئی تھی بڑے خلاصے اس پورے معاملے کے بابت یہاں خود چکے ہیں دباکر ہمارے سے ہی ہوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ دباکر کیا جانکاری مل رہی ہے سوچے کتنا گہرا بڑا پڑوسی ملک کے ساتھ کنیکشن بھی سامنے آ رہا ہے دیکھیں جاہر طور پر بہت بڑا خلاصہ نبی ممبئی پولیس نے کیا ہے ساپ طور پر جو سلمان خان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ساجیس تھی لورنس بشنوئی گینگ کی اسے پوری طرح سے پردہ پاس نبی ممبئی پولیس نے کر دیا ہے چار آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے بیتی رات وہ سلمان خان کے جو فواماؤں سے پنویل علاقے میں اس کی ریکی کر رہے تھے اسی ریکی کے دوران دیر رات ان چاروں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ چاروں بشنوئی گینگ کے شوٹر ہیں دراصل اس کی جو جانکاری ہے نبی ممبئی پولیس کو چھ مہینے پہلے نومبر 2023 میں ملی تھی کہ کلورنس بشنوئی کے کچھ لوگ پنویل اور کلمبولی علاقے میں رکے ہوئے ہیں اور سلمان خان کو مارنے کی ساجیس رچ رہے ہیں اس کے بعد سے ہی نبی ممبئی پولیس ایکٹری ہوئی تھی جب جانکاری کوئی طرح سے پکتا ہو گئی اس میں 24 اپریل 2024 کو باقاعدہ نبی ممبئی پولیس نے ایک اپیار درج کی اور اس کے بعد سے لگاتار نبی ممبئی پولیس لورنس گینگ کے گرگوں پر واج رکھ رہی تھی اور اسی کے دوران جو ہے کل رات کو جب چاروں گرگے جو ہے جنہیں گرپتار کیا گیا ہے وہ ریکی کرے سلمان خان کے فاومہ اس کی اسی دوران ان کی گرپتاری ہوئی ہے پوچھتات میں سامنے آیا ہے کہ دوگر نامک سخص جو پاکستان میں بیٹھا ہے جو ہتھیار سپلائر ہے اس سے ویڈیو کال کے جرے یہ باتچیت ہوئی تھی لورنس گینگ کی ہتھیاروں کی ڈیل ہوئی تھی ایک اپوٹی سیون ایک این اینٹی ٹو اور یم سکسٹین ان تین طرح کے ہتھیاروں کی ڈیل ہوئی تھی پچاس فیسدی رکم ایڈوانس میں دی جانی تھی اور پچاس فیسدی رکم جو ہے وہ ہتھیاروں کی ڈیلیوری ہونے کے بعد دی جانی تھی یعنی پوری پلاننگ لورنس گینگ نے کر لی تھی سلمان خان کی کار اور سلمان خان کے اوپر فائرنگ کرنے وہ بھی بڑے بڑے ہتھیاروں سے تاکہ انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا سکے اور پوری پلاننگ یہ بھی تھی پلاننگ کا حصہ یہ بھی تھا کہ فارم ہاؤس پر ہی سلمان خان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا تو سوچے کتنی بڑی سلمان خان کی موت کی یہ سازش ہاں پر رچی گئی جسے نوی ممبئی پولیس نے ناکام یہاں پر کیا ہے لیکن کوئی دور آئی نہیں ابھی کچھ اور بڑے خلاص ہیں اس پورے معاملے کو لے کر ہو سکتے ہیں شکریہ دیوا کر موسیقی